آپ کے سینے کو دباتا ہے اس طریقے سے کہ آپ کا سینہ ان تمام تیروں سے گزرتا ہوا جاتا ہے اور جب گیا ہے سینہ اس طریقے سے گزرتے ہوئے تیروں کے پار ہوا ہے تو کند خنجر سے تیرہ ضربوں سے امام حسین کا گلہ کاتا ہے تیرہ ضربیں ماری ہیں کہ جس کے بعد امام حسین علی مقام کا گلہ کات کے نیزے کے اوپر بلند کیا تھا اور یہی وہ وقت تھا کہ جب رسول کی وہ حدیث پوری ہوئی کہ جب کربلا میں آندھیاں چلیں کربلا میں اس طریقے سے ایک سرخ رنگ کی آندھی تھی جو چاروں طرف کربلا کے چل رہی تھی عرب کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کی لاش کی بے غرمتی کرنا چاہتے تھے تو اس کی لاش کو پامال کرتے تھے اس کی لاش کو برا کر دیتے تھے اور ایسے وقت میں امام حسین کے بھی لاشے کو پامال کرنے کے لیے ظلم تو صرف اتنا ہے کہ جتنے سارے شہدہ تھے بہت تر شہدہ ہر کسی کے قبیلے کا کوئی نہ کوئی وارث چپنے والا موجود تھا وارث موجود تھا اور وہ آتے تھے اور اپنے پیاروں کے لاشے لے جاتے تھے غربت حسین کی یہ تھی کہ کوئی حسین کا وارث نہیں تھا تنہا کرولا میں صرف امام حسین کا لاشا باقی رہ گیا تھا جب گھوڑوں کی نالوندی کر آئی ہے اور کہا ہے کہ اب یہ سارے گھوڑے حسین کے لاشے کے اوپر سے دوڑیں گے وہ جب دوڑے ہیں اس سارے گھوڑے تو امام حسین کا لاشا ان کی اپنی بہن جناب زینب بھی نہیں پہچان سکی تھی اور آنے کے بعد یہ ایک تہا تھا کہ انتا آخی کہ تم بھی میرے بھائی ہو اے نا آخی میرے بھائی کہاں چکر آ گیا ہے تم حسین ہو تو تم مجھے آواز دو مجھے بتاؤ کون ہو ایک اور عرب کا دستور یہ ہوتا تھا کہ یہ یہ عزید تھا تو بھنیتہ کی ہی نسل سے جناب امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا ہنہ نے اس کا بھی یہی حکم تھا کہ حسین کے لاشے کے آزہ اس طریقے سے بکھیر دیے جائیں کہ وہ کوئی ایک کھڑتے نہ کر سکے تو جس وقت میں لاشا ایک الگ الگ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو بی بی فضہ نے اس شیر کو آواز دی جس کا نام ابو خارس تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس آیت تک دعا کرانے کے لیے اور ایک مرتبہ اس نے رسول اللہ کے کہنے پر ایک انسان کو آپ کے صحابی کو چھوڑا تھا کھانے سے اس ابو خارس کے بعدے میں یہ مشہور تھا کہ وہ کربلہ کے قریب کسی جنگل میں موجود ہے جنابی بی بی فضہ نے جو کہ آپ کے گھر کی کنیز تھی نوکر تھی ان سے یہ بہرمتی برداشت نہیں ہوئی کہ آپ نے جناب زیند کی اجازت سے آوازیں دی ہیں جنگل کے جانب اور کہا ہے کہ ابو خارس تمہارے زمانے کا امام اس کی برداشت کے ساتھ بہرمتی ہو رہی ہے تم آؤ تو ابو خارس تاریخ بھی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں درج ہے کہ جب آیا ہے ابو خارس تو آنے کے بعد اس طریقے سے وہ دھاڑا ہے اور اس طریقے سے اس نے چنگھاڑا ہے کہ پورا کربلہ کا میدان ہل کر رہ گیا تھا کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس شیر کے قریب آ جائے اور پھر اس نے امام حسین کی لاش کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا ہے اور پھر اس ابو خارس شیر نے اس طریقے سے امام حسین کے اوپر گریہ کیا ہے کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے اوپر روتی ہے اس طریقے سے اس نے امام حسین کے لاشے کو مزید پامال ہونے سے اور بے حرمتی سے بے عدلی سے بچایا ہے نہیں یہ واقعہ ایسا ہے